بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا عزت محمد مصطفی و تیت السنہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر بسم اللہ الصلاة والسلام علیہ وسلم نبی ایک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نبی ایک یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر خطہ پوٹھوار سے تلق رکھنے والے اور بالعموم پاکستان کے جڑوان شہروں راولپنڈی اسلام آباد سے تلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں سرزمین راولپنڈی سے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو میں نے جس وقت کل اپنا گجرات سے اپنا سفر گجر خان کے لیے سٹارٹ کیا تو رستے میں میں نے آپ دوستوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ دوستو یہ جس سے کہا پہ میں بیٹھا ہوں میرے بھائی میرے چھوٹے بھائی ملک آبد مروم اور ان کے فرزان جو کہ یوکے میں ہیں ملک فیصل آبد ملک نومان آبد میں اس وقت ان کی اس نئی چھت پر ہوں کہ جس چھت کو ہمارے اس بھائی نے اپنی زیر سرپرستی اپنی زیر نگرانی اپنی خواہش کے مطابق تیار کروایا تو اس سے پہلے دوستو جو پرانے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارے اس بھائی نے راولپنڈی میں بڑے وقار کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے شوک کیا اور میں نے رات کو اس کی ایک مثال بھی دی کہ استاد ملک اقبال آفترلائی اسلام آباد ان کا ان کے ساتھ ایک تلق بھی رہا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی نے بڑا اچھا راولپنڈی میں شوک کیا تو دوستو تمام تر چیزیں یہ دیرہ رات کو میں نے آپ کو دکھایا اس کے ساتھ ساتھ اوپر یہ سار یہ چھت جو ہے یہ نئی تیار کی گی انہوں نے اپنی زیر نگرانی ایک ایک چیز کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیار کروایا تو دوستو بس عزل کو اس طرح منظور تھا ہمارے اس بھائی کو ایک ایسا عرضہ لاکھ ہوا کہ چند دنوں میں وہ ہم سے جدا ہوئے تو ملک صاحب کی بڑی خواہش تھی اکثر جب میں آنا تو دیرے کا یہ کام ہو رہا تھا تو انہوں نے کہنا کہ اب میں اور آپ اتنا زیادہ اوپر تو نہیں جایا سکیں گے ہم نیچے بیٹھ کے اوپر جا کے استاد جی ہیں یہ جایا کریں گے یہ شوک کیا کریں گے ہم نیچے بیٹھ کے دیکھیں گے مگر شاید اللہ کوئی اس طرح منظور نہیں تھا اور ہمارا وہ بھائی اس دنیا سے چلا گیا تو دوستو آلی ایس جیٹ میں آپ نے میری وال پہ پوسٹر بھی دیکھی ہوں گی کہ میں نے اوپر ایک فکرہ لکھا کہ تیری یادیں آج بھی زندہ ہیں تو ہمارے اس بھائی نے دوستو آپ کے اس شوک والے اس پرندے کے ساتھ کبوتر کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے پیار کیا اور ساتھ ہی ملکابت بھائی کی ریشگاہ بھی ہے اور ساتھ ہی اس کی یہ ڈیرہ ہے اور اس کے اوپر یہ نئی چھت بنائی گی تھی تو آلی ایہ جیٹ میں آپ نے دیکھا کہ راول پنڈی کا ایک بڑا ٹورنمنٹ ہوا وانڈے ٹورنمنٹ راول پنڈنگ فلائنگ اسسییشن جسے استاد ملک مشتاکوان استاد عفیظ البرکات صاحب ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ کو لیڈ کرتی ہے تو الحمدللہ ہمارے اس بھائی کی چھت نے اس ٹورنمنٹ کو ون کیا اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد راول پنڈی کے ٹورنمنٹوں میں یہ پوزیشنوں میں نظر آئے تو بڑی خوشی ہوئی دوستو کہ ہمارے اس بھائی کی کچھ خواہش پوری ہوئی تو بتیجے ہمارے دونوں باہر ہیں ملک فیصل اور ملک نومان میں رات کو یہاں پہنچا ہوں تو میں ان کی خوشی میں آج شامل ہوں بلکہ رات کو ہی ہم نے انہیں ایک تھوڑی سی ٹیویشن دی تھی یہاں سے تو دوستو استاد ملک عبد اوان مرہوم آف ڈوک کارا خان راول پنڈی آپ میرے ساتھ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی انہیں اپنے پاس رکھا استاد تارک ملتانی ان کا تعلق شہر ملتان سے ہے اور کافی عرصہ یہ ہمارے اس بھائی ملک عبد مرہوم کے ساتھ رہے ہیں تو آگے ان کے بیٹوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ استاد جی آپ نے اس سلسلے کو سمالنا ہے تو نحمد اللہ آپ نے دیکھا کہ آلیا جیٹ میں یہ جتنے بھی کبوتر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے پروازی کبوتر یہ سارے بھائی عبد مرہوم کے گھر کے انہی کے سارے جو کبوتر ڈہرے پہ پڑھے ہوئے ہیں انہی کی جدولاد ہے جن کو آگے انہوں نے سمالا پھر ان کو تیار کیا پھر ان کو اڑایا اور استاد تارک ملتانی کے ساتھ انہیں عبد خوکر ان کی بڑی معاملت رہی ہے ملک صاحب اس بچے کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں شخصیات نے برپور طریقے سے بلکہ پہلے سے زیادہ اپنا وہ دوستی کا بھائی بندی کا وہ جو آکھ ہے وہ ادا کی ہے میں استاد تارک ملتانی کا بھی عبد بھائی خوکر کا بھی اور بھی جتنے دوست حباب ہیں شوق کے دوران یہاں رہے ہیں ہم ان کے انتائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری برطیجوں کی غیر مجوجگی میں ماشاءاللہ یہ اچیومنٹ اپنے نام کی تو آئیے دوستو تارک ملتانی صاحب سے چند باتیں کرتے ہوئے پھر ہیرہ آپ کو میرے اس بھائی کی یہ خوبصورت چھت ملک صاحب نے اسے بڑا ٹیکنیکل طریقے سے آرہ والا اس میں دیکھ کے انہوں نے کبوتر اڑانے کا موریں رگاہ کے کبوتر چھوڑنے کا اور چیز کے ایلادہ ایلادہ کیجز کو بڑا اچھے طریقے سے تقسیم کیا ہوتا اسلام علیکم ملتانی بھائی ملتانی بھائی آج مجھے اس بھائی کی اپنی کی بڑی صحیح بات یاد آ رہی ہے آج ملک صاحب ہوتے بڑے خوش ہوتے بیچے بیٹھ کے انشاءاللہ جس طرح کل آپ لوگوں نے بڑی گیادرنگ کی ہے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ایک اور بات کا بھی تذکرہ کرنوں کہ ہمارے اس بھائی نے کبوتر پرگوی کا جو سفر ہے استاد پیر عبدالخنان آپ گولڑا شریف میں انہیں بھی مبرک بات دیتا ہوں ان کی سرپرستی میں انہوں نے انہیں شاگر کیا پھر استادی دی گزشتہ روز وہ یہاں تشریف بھی رائے ہوئے تھے اور اکثر موقعوں پہ فیصل اور نومان جو ہیں وہ انہیں ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں کل ہماری بدقسم دی کہ ہم اس محفر میں شامل نہ ہو سکے یہاں سارے ملک صاحب کے ملنے والے ملک شاہد صاحب پیر عبدالخنان صاحب اور سارے ان کی فیملی ممبر جو تھے وہ یہاں موجود تھے تو رات کو پھر ہم جب پہنچے میں اور ہی را تو ہم نے ملک فیصل اور ملک نومان کو ایک چھوٹا صاحب یہاں سے انہیں ایک کانگریجولیٹ کیا تو دوستو پیر عبدالخنان صاحب کا ایک بڑا ایک روانی طلق بھی ہے اس گھرانے سے اور کبوتر پرگوی کے حوالے سے بھی ہے میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بھی جتنے دوست عباب ہیں ملک صاحب کے ساتھ پیار کرنے والے ایک فضیر نام کا لڑکا ہے اسلام آباد سے کیوں جی اسے بھی میں بارک بات دیتا ہوں وہ بھی ملک صاحب کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا تو ساتھ جی آپ نے ہمارے اس بھائی کے ساتھ بڑا ایک قرصہ گزارا ہے ہم تو چلیں کبھی مہینے بعد آئے کبھی دس دن بعد آئے تو کیسا دیکھا آپ نے ہمارے اس بھائی کو بہت اچھے انسان تھے بہت پیارے انسان تھے کبھی گسے میں نہیں آتے تھے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کسی سے اچھا جی بہت پیارے انسان تھے جی وہ گسے میں نہیں آتے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے ہر اس سے پیار کرتے تھے تو بس اللہ تعالیٰ کو یہی مزور تھا وہ جوانی میں ہی چلے گئے مہمان نوازی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں بے حد کوئی نہ آئے تو وہ کہتے ہیں استاذ جی آج کوئی بندہ نہیں آیا ہمارے پاس مہمان کوئی نہیں آ رہا پھر وہ فون کرتے تھے ادھر بیٹھو یا دو چار دن رو ہمارے پاس پھر وہ خوش رہتے تھے کوئی مہمان آئے تو یہ ان کی بہت بڑی بات ہے آپ کو مبارک ہو خیر مبارک جی سب کو مرحب نوکر عباس کو سائی وجی کو راجہ کمر کو جی جی عمر بھائی کو چوزی عمر کو سب آپ لوگوں کو مبارک ہو ہاں جی بہت خوش ہوئے سارے ماشاءاللہ گینگز بات ساب کی یادیں تعدہ ہوئی ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ اور آپ نے یہ یادیں ان کی آپ نے کھلتے رہنا ہے کوئی بس پر نہیں ہے کہ ہمارے اس بھائی کے شوق کو آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے بالکل جی بالکل صحیح بات ہے جی تو دوستو استاد جی نے آپ یقین کریں کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ یہ ہمارے موں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا نظام اکیلے سمارنا یہ دوستو بڑی آئیٹ پہ ہیں ایرہ آپ کو دکھائے گا نیچے دیرے سے ہم آپ کو جا کے شد بھی دکھائیں گے اور اوپر سے بھی رہا آپ کو دکھائے گا کہ نیچے سے دن میں تین چار دفعہ اوپر آنا نیچے آپ سیٹ اپ دیکھیں گے اس سیٹ اپ کو سمارنا اس کے ساتھ ساتھ پھر فیصل نے فیصل ہمارے اس بطیجے کا فینسی برڈز کا ایک بہت براد شوک ہے اس کا وہ نیچے نیچے والی منزل پہ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے تو آئیے دوستو کچھ تھوڑا سا آپ نے اس بھائی کی نیچہت کا ملے وقوع آپ کو دکھاتے ہوئے یہ جو ہی آپ گجر خان سے راول پنڈی کی طرف آتے ہیں تو اسلام آباد آئی بے سوان سٹاپ کے آپ کی فیضہ بار جاتے ہوئے بہنی طرف ڈوک کارا خان بڑی قدیمی بستی اور میرے ان ملکوں کا ایک بہت بڑا وسیر اکبہ بھی جو ہے سوان کے علاقہ میں جس وقت اسلام آباد نیا بنا تو ان گرانوں کا بہت سارا رقبہ بھی سرزمین اسلام آباد کے بننے میں شامل ہے تو دوستو بڑا خوبصورت محول ہے انشاءاللہ آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے اس بھائی کی آج ایک بیتین یاد ہے میری زندگی کی کہ کاش کاش ہمارا وہ بھائی زندہ ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہاں ملک صاحب بیٹھے ہوتے تو آئیے دوستو ہیرہ آپ کو ملک صاحب کی اس نئے سیٹ اپ کا میں نے پہلے بھی ایک دو لفعہ آپ کو دکھایا ہے مگر آج اس کا حوالہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے اس بھائی کی چھت نے ماشاءاللہ راول پنڈی اسلام آباد کے ٹرنمنٹوں میں بھی ون ڈیز میں بھی یہ چھت شامل رہی ہے اور بہت سارے ٹرنمنٹوں میں ان کی پوزیشنز بھی آئی ہیں اور خصوصی طور پہ راول پنڈی کا جو راول پنڈنگ فنائنگ اسسییشن جسے استاد ملک مشتاکوان اور اسی طرح استاد افریض البرکات صاحب ایڈ کر رہے ہیں اس ونڈے کے یہ چمپن بھی پنڈی پورے کے چمپن ہوئے ہیں تو آئیے دوستو آپ کو مال دکھاتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ جس وقت آپ اس چھت کے ارگر کا مال دیکھیں گے ڈوک کارا خان میں بہت بڑی بڑی نامورد شتیں جو ہیں وہ ڈوک کارا خان میں ہیں اور یہاں شوک کرنا آپ دیکھ لیں کہ آپ خود نازہ لگا لینا کہ جو لوگ بہر مطلب ہے شہروں سے بہر ابھی انہوں نے اپنے سیٹ اپ لے گئے ہیں کہ یہاں شوک کرنا کتنا مشکل کیا استاد جی بہت زیادہ مشکل ہے جی جب سب لیٹنگ جالتی ہے تمام لوگ ادھر کبوتر بازی کریں کبوتر کا بٹھانا بہت مشکل ہے بڑی بادری ہے کبوتر بٹھانا سارے ساتھ بجے یہ سب اپنے گھر کے کبوتر ہیں ملک کے کبوتر کسی کا کبوتر ہم رکھتے نہیں نہ ہم چھوڑتے ہیں سب ملک ساتھ سب بچے سب اپنے کبوتر اڑتے ہیں یہ چپڑوں میں جو نیلہ سارے ساتھ بجے بیٹھا ہے سوا ساتھ بیٹھا ہے بارش کی وجہ سے وہ کبوتر ہوتا ہے ہمارے مس ہوتے تھے مس نہیں ہوتے سارے کہا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پورے کبوتر ہے کبوتر نہیں شاٹ ہوئے ہیں ہمارے بہت اچھی فیرتیں دیئے ہیں وہ قسمت ہے جتنی بس بڑھنا اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے تیسے لمر پہ کیا کہو گے فیصل اور نمان کو فیصل اور نمان کو کہوں گے آپ کا ریزلٹ بہت اچھا ہے آپ کو بڑی خوشی ہے آپ کے پاپا کے بہت اچھے کبوتر اڑے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو عزت دیتا رہے ہیں تو بس فیصل آپ لوگوں کی کمی ہے تو آئیے دوستو ہیرہ آپ کو میرے اس بھائی کی اس چاہت کے بڑا خوبصورت محول ملک صاحب نے یہاں پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا پیچھے کمرہ بنایا اور محول اور سہولت ہر چیز دیکھ کے انہوں نے یہ اوپر والا پرازے کا جو اوپر والا پورشن ہے نیچے والا پورشن جس پہ جگہ ایسی سیٹنگ کی ہے دوب نہیں آتی سارا دن ایسی پیاری سیٹنگ کی ہے دیکھو آپ بیٹھے دوب نہیں ہے آئے ایک بجے آپ پرلی طرف ساری چھاہ آ جائے گی صبح صبح سیٹ پہ آ جائے گی تو دوب کا کوئی مسئلہ نہیں آنی نہیں سارا دن چوبیس گھنٹے آپ کو جو ڈیزائن ہی اس طرح یہ دوستو اگر آپ دیکھیں پیچھے نا پیچھے آ میرا پتر ہے در آپ پیچھے ہو دوم نہ کرنا یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ان کیجرز کے سامنے پیچھے ایک بڑا خوبصورت کمرہ پیچھے اس کے کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں تو ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں ہم بیٹھ کے بڑا محول ہے یہاں وہاں بڑی زبردست لگتی ہے ابھی بھی ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سم بڑا آمین جائے کر رہے ہیں تو آئیے دوستو بلا تاخیر آپ کو ایک دفعہ اس چھت کے آئیے آئیے پیٹ چھوک ذرا پیٹ چھوک ٹاٹو آہ تو یہ دوستو آپ کو عیرہ دکھا رہا ہے آگے جا کے بھی عیرہ آپ کو دکھائے گا ذرا جگہ کی کمی ہے عیرہ انشاءاللہ اوپر جا کے آپ کو یہ پورا سیٹ اپ دکھائے گا آپ اور انجائے کریں گے اس طرف آئی رہا ہے یہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیجز کا سیٹ اپ ہے اسی طرح مطلب ہے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح کیجز اس طرح بن کے آگے سامنے جا کے پھر دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح کا سیٹ اپ ہے اور پہلا میں اگر آپ کو دکھاؤں عیرہ آپ کو دکھائے یہ سامنے پلازہ جو ہے یہ جو ہی آپ دوک کالا خان میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں ایک کینچی بنتی ہے یہ پلازہ بھی پہلے ملک آبد بھائی کا تھا اور اس کے اوپر چھت ہوا کر دی تھی اس کے بعد پھر ملک صاحب نے اپنی اس چھت کو یہاں شفٹ کیا اس طرح اگر عیرہ آپ کو دکھائے تو ملک اخلاق آپ راول پنڈی دوک کالا خان راول پنڈی یہ ان کی چھت ان کی چھت بھی وہ آئی وے کے بالکل اوپر ہیں یہاں بڑے بڑے اچھے شوک کرنے بڑی بڑی قریبی چھتیں ہیں سب کی تو یہ عیرہ آپ کو دکھا رہا ہے اسی طرح یہ اوپر والا سیٹ اپ ہے اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ میرے دوستوں کو آج میرے بھائی کا یہ شوک بڑا پسند آگا یہ سامنے ان کیجز کے سامنے جا کے پھر کیجز بنے ہوئے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ آگے کا سیٹ اپ ہے دوست اور اس کے نیچے ڈیرہ ہے پھر ایرہ آپ کو کیج میں اندر جا کے کیوں کہ آگے جار لگے ہوئے وہ نہیں دکھا سکتا اسی طرح یہاں سے اگر ایرہ پیچھے ہو تو یہی والا سیٹ اپ جو ہے جو آپ نے دائیں طرف دیکھا اسی طرح یہ کیجز بری سمیٹری کے ساتھ پورا ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ دائیں طرف والا ایرہ اگر آپ کو لکھائی یہ دائیں طرف والا سیٹ اپ آپ دیکھیں اسی طرح سامنے کیجز ہیں اور بائیں طرف بھی اسی طرح کا سیٹ اپ جو ہے ایک بنایا گیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کا سیٹ اپ نیچے اس کے کیجز ہیں کھڑے بنے ہوئے ہیں اور آگے پھر جان ہیں یہ اب آپ دیکھیں یہ سام اوپر سار یہ اڑنے والے پرندے ہیں جتنے بھی ملک صاحب کے جو پروازی کبوتر ہیں اس میں کچھ انہوں نے اپنے جوڑوں شوڑوں کے لیے بھی رکھتے ہیں جس وقت کوئی اچھے بچے بغیرہ پرفارم کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم دوسری طرف آئیں تو آپ کو بڑا خوبی اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی ڈیزائننگ کی ملک صاحب نے ادھر بھی اسی طرح یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کیجز بنے ہوئے ہیں یہاں مطلب ہے یہ فیصل کا شوک ہے مرگوں کو بغیرہ کا اور اس طرف سے بھی اگر آپ شد کو دیکھیں تو دوستو یہ بڑا زبردست ملک صاحب نے ڈیزائن بنا کے یہ اگر آپ کو یہاں سے پوری چھت دکھائے اسی طرح اوپر والا پورشن یہاں سے اگر آپ دیکھیں اسی طرح یہ ایک چھوڑا سا ملے وقوع ہے دوک کانا خان کا عیرہ آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ارگر ملک صاحب کی چھت کے ارگر کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے یہ اگر آپ دیکھیں تو جال کبوتوں کا جال ہے اسی طرح آگے یہ ساری وہ شمس آباد کی یہ ڈوک کانا خان کی یہ بستی ہے یہ بھی ملک صاحب کے عزیز ہیں اگر آپ دیکھیں یہ ملک صاحب کے عزیز ہیں استاد عاشق علی اسی طرح ویس بڑ ملکہ ویس اور بہت سارے دوست پیچھے ایک سیٹ اپ ہے بہت یہ اس چھت کے پیچھے اوہ پری جاؤ اہو بہنہ پہ موئی پہ بہنہ تو یہ دوستو ایک بڑا اس کے لاؤ آئے اس طرف اگر آئے ایرہ تھوڑا سا آگے لے جائے کیمرا ادھر آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو جال ہی جال نظر آئیں گے یہ کبوتوں کے جال ہی جال نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ آگے سیٹ اپ ہے کہ پورا ایک سرکر ہے بڑے بڑے جال ہیں اور یہ مطلب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈوک کالا خان کی ایک چھوٹی اس بستی کا میں آپ کو سلسلہ بتا رہا ہوں اور یہ جو چھت سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھت نظر آ رہی ہے یہ ہمارے عزید ملک صاحب کے عزید افضاد بھائی ان کے استاد سائن وجی اور سائن بولو ان کے بانجا ہے انہوں نے ماشاءاللہ یہ نیا سیڈا بنایا اور یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ سائن وجی کا بھی ان کے بھی کبوتر انہوں نے بھی چھت پر یہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں یہ سائن وجی اور بولو ہمارے اس بھائی کے یہ چھت کے اوپر انہوں نے کھڑا بنا کے نیچے جال چھا رہا کے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو آئیے دوستو آپ کو بلا تخیر میں چاہوں گا کہ آپ اب ان کبوتوں کا آپ شوق کریں استاد جی تو یہ ہیرہ تھوڑا سا اوپر جا کے میں ہیرے سے کہوں گا وہ کوشش کرے استاد جی تو تمام میرے دوست اب آپ دوستو جتنے میرے دیکھنے والے دوستو یہ نعیم خان ہے لانا جی آپ کے اس شوق کے لیے بہت محنت ہے اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے بڑی مہربانی میرے دوست کی تو دوستو یہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ ملک بھائی نے بنوایا اپنی زندگی میں تو بس اللہ کو اس طرح منظور تھا کہ وہ اس دنیا میں نہ رہے یہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ بنا ہوا ہے بڑی اچھی ڈیزائننگ کے ساتھ یہ اگر آپ دیکھیں تو ملک صاحب نے پیچھے کمرہ بنایا ہوا تھا سارا کے ہم آخر میں آپ انتظار مارے ساتھ رہنا ہے آپ لوگوں نے نہیں بھائی آپ کی بڑی مہربانی اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اللہ آپ کو صحیح تنظرستی دے میرے تم استاد چھوڑی زیاد گجر جی ماشاءاللہ میرے جتنے بھی تمام دوست حباب پیار کرنے والے دوستو دوستو یہ اگر میں آپ کو استاد عاشق علی کا ذرا تھوڑا سا منظر جالوں میں سے دکھاؤں تو یہ پیچھے آپ کو پیلے جال جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی عزیز ہیں ملک آبد بھائی کے اسی طرح ملک وسیم صاحب ہیں بہت ساری چھتیں ہیں دوستو یہ ایرہ اوپر سے ذرا تھوڑا سا آپ کو جا کے ایک کا ایک فضائی منظر اوپر سے اس چھت کا رکھائے گا چلو ہیرے یہ یہاں سے سیڑھیوں اوپر جا رہی ہیں اور اوپر وارا پورشن جو ہے وہ ہیرہ آپ کو رکھائے گا پھر میں استاد جی سے کہوں گا استاد جی کو کبوتر کرو نا کٹھے نہیں جا رہا نہیں ادھر نہیں انہوں بار کرو نا نارے میں انہوں بار کرو رہی ہیں ماریہ نے صرف انہوں بار کرو بات تو دوستو آج موسم جو ہے کن سے راول پنڈی اسلام آبار کا موسم بھی جو ہے یہ گہر سی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ پیچھے جو ہے آج گہر ہے ورنہ آپ کو پاڑیاں مرگلہ کی پاڑیاں اسی طرح یہ پیچھے سارا اسلام آبار پہلی ہے یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سبز رنگ کی یہ جال نظر آ رہے ہیں یہ استاد راجہ یاسر محمود جو کہ ہمارے اس بائی کے شگر بھی تھے تو انہوں نے اب اپنا سیڈ اپ جو ہے وہ بارکہو کی طرف غالباً وہ لے کے گئے ہیں تو دوستو یہاں بہت زیادہ ڈھوک کارا خان میں اس چھت کے ارگر میں نے آپ کو بٹایا کہ بہت زیادہ لوگ شوک کرتے ہیں چاہی رہا پیرا صاحب ملو دیسوں دینا ہے پھارنا جسار HQ جی یہ انہوں نے دکھاتے جی استاد ملکہ بدوان ٹوکہ تو کلہہں محروم موسیقی 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 بنیان چھتا نہیں جی جال نے بڑے 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 جال نے جی اگے پچھے جال نے جی ہے ابھی جال نے جی ہے جی سائیں بجی صاحب جی ہے انہا لچھاتے ہیں جی ہے ہے ہاتھ ہے 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 امرے آئندہ ایتھوں سئی نظر یا ایتھوں سئی نظر آندہ ایتھوں سئی نظر آمدین ایتھوں سئی نظر ملک صاحب اور پروازی کبوتر میں تو دوستو ان میں ایک کبوتر ہے یہ چھپنا کبوتر آپ دیکھیں یہ اسدازی بتارے سے اسداز چارک مرتانی بسنگ اس چونگ لان superintendent ملک صاحب اور پرواز ہم棄 تو دوستو یہ تمام وہ پروازی کبوتر ہیں یہ جتنے کبوتر ہیں یہ سارے ماشاءاللہ منقابد بھائی کے گھر کے کبوتر ہیں آپ روکوں کو ریزرٹ ٹھیک میر رہا ہے آپ درہا ہیرہ کو بتائیں ان میں ایک چپڑا کبوتر ہے یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ چپڑے کھڑا میں دیکھ رہے ہیں اس کبوتر کی استاد ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑی زبردست اور بڑی شاندار پروازیں رہی ہیں ایک کبوتر ہے یہ زندرز لالے نہ چھڑو یہ پروازہ صاحب ساجی کنے کے نمیجے چک بہندہ رہے ہیں یہ سارے سارے پھٹر میں پانچ بہتے ہیں یہ تمام پھٹریں جو ہیں دوستو ایک کبوتر کی یہ برک بھائی آبک کی ریچے ایک بریڈ ہے انہوں نے مکس کر کے یہ کبوتر بنائے ہوئے ہیں یہ سارے شام پر بیٹھے ہیں یہ کالے سینے اور انہوں نے کبوتر ہے اس کالے مو رہے ہیں یہ سارے کبوتر ماشاءاللہ ملک آبد بھائی کے گھر کے تیار اپنے ان کی گھر کے پٹھے پٹھیاں جو ہیں ملک آمد ہے یہ سہی ٹھیک ہی نگر آلے ہیں کھڑے جھوڑو کھڑے جھوڑو باہ چہت میں ٹھیک ہی موسیقی 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 ملکابر بھائی کے گھر کی اپنی بریڈ کے کبوتروں سے یہ بنا ہوا کبوتر ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں آپ لوگوں نے ریزلٹ کے مطلق بتانا ہے کہ آپ کو ریزلٹ کیسا مل رہا ہے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کرنے ہیں یہ وہ پروازی کبوتر ہیں ملکابر آوان بھائی کے فیصل جی اور ٹھیک ہو فیصل تو شاید دوستو یوکے میں اس وقت لوگ صبح کا ٹائم ہوتا ہے ساری کا ٹائم ہوگا تو وہ یہ چپڑی بریڈ کا یہ کبوتر اس کبوتر کی ساری پروازیں اس جیٹ میں پانچ بجے کے بات کی ساری پروازیں ہیں اس طرح استاد جی ایک دو کبوتر آپ کو دکھائیں گے یہ اس کا کندہ دیکھیں آپ بڑا بیڈنس کندہ آپ کو نظر ملے گا اس کا یہ دیکھیں آپ کو نظر صحیح آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ بڑا ہی بیڈنس کندہ ہے اس کا اس طرح دوسرا کندہ ہے اس کا دیکھیں آپ اس طرح یہ مو رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ صرف رنگ کی آپ کو اس ٹیمپیں جو ہیں اس کے دم کے پروں پر نظر آ رہی ہیں یہ یہ وہ کبوتر ہے اگر آپ اب اس کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ چپڑی نسل کا یہ کبوتر ہے اور یہ گھر کی بریڈ ہے ملک صاحب کی اسی طرح کون کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ملک عابد بھائی کے انہوں نے اپنے ہی ایک وہ اکثر بریڈوں کے ساتھ جو ہے مکس کر کے یہ ان کے گھر کے کوئی ٹیڈی کبوتر سے ملک عابد بھائی کی یہ اڑے ہیں یہ کبوتر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں انہوں نے پر فارم کیا ہے تونامنٹوں میں آپ دوستوں کو ریزلٹ صحیح مل رہا ہے آپ لوگوں نے صرف بتانے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو ہے ہماری یہ میند جو ہے یہ کارگرد صاحب ادھر آئی ہے یہ اب دیکھیں اس کبوتر کو میں حضرت پڑا سا دوستو کھڑا کھڑا تھا گیا تھا تو یہ ٹیڈی سنف سے یہ بنے ہوئے یہ کبوتر ہیں یہ بھی تیار کردہ کبوتر ہیں اس کبوتر کو آپ دیکھیں یہ آپ کو ایک بڑا بیرنس کبوتر نظر آئے گا اسی طرح اس کی آپ آنکھ دیکھیں اس آجی ہو اندر گو آکاروس کورا 없ون اندر بار جائے استفرام میں اس نے آق confirming пиш اس آجی ایتر نہیں بڑ جاندے آپ آجی Eagles پر سے ہم دینے نہیں اسی طرح دوستو ہم آپ کو جا کے ان کبوتروں کا موڈ نیچے انشاءاللہ ایرہ آپ کو ڈیرے پہ ہم جائیں گے نیچے تو ان تمام کبوتروں کے جتنے بھی ان کے ماں باپ ان کے سارے وہ نیچے جوڑوں وارے کبوتروں میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کی پانک دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں اس کبوتر کی آنکھ آپ دوستو نے میری اس ویڈیو کو اسی طرح اس کا کنڈا دیکھیں آپ اس کبوتر کا کتنا کمال کا اور کتنا بیرنس کنڈا ہے آپ کو یہ یہ بڑے قدروں وارے یہ کبوتر ہیں اس کا کنڈا آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ذرا میں نے پکڑا ہوا ہے پھرتوں میں رہے ہیں یہ کبوتر تو ہمارے اس وائی کی دوستو یہ کبوتروں کی شکل میں یہ یادیں تازہ ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک تعلق رہا ہے بڑا راول پنڈی سے وہ ہمارے بزرگ شخصیت استاذ راجعظیم صاحب وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں مرک صاحب کے ساتھ ان کا ایک بڑا پیار یرانہ بڑا یہ دوستو آپ اس کا کنڈا دیکھیں یہ پروازی کبوتر ہیں اور اس کے یہ آپ آپ آخری تین کلیاں اگر آپ دیکھیں یہ راگر آپ کو دکھائے اسی طرح اس کا پورا فوکس کر کے دکھاؤ یہ ریز راجعظی اس کا پورا کنڈا دکھائیں یہ میں پورا اس کا کنڈا کھول رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس کے پنجے دیکھیں آپ گم دیکھیں اس کی تو یہ بڑے جسموں کے مالک ہیں یہ کبوتر اگر آپ دیکھیں تو ٹیڈی نام ضرور ہے ان کا مگر آپ یہ کبوتر اگر میرے آت میں ہی رہا تھوڑا سا پیچھے ذرا کر کے آپ کو دکھائے تو یہ کبوتر آپ دیکھیں کافی مطلب آگے سے اس کا اچھاتی چوڑی اور یہاں سے جا کے یہ لنگ کی طرف سلیم ہو جاتا ہے بڑا خوبصورت کبوتر اور اس نے بھی استاج یہ لیا پروازہ پانچ اور چھے بجے تک یہ کبوتر بھی پھرتوں میں بیٹھتا رہا ہے دو سو اس کی آنگ دکھائیے دو سو بھائی جاتے یہ دوسرا کبوتر ہے یہ سیام دی پورا چھے بیٹھا ہے یہ دوستو یہ اس کبوتر کا استاجی بتا رہے ہیں کہ اس کی ساری پروازیں شام کی بات کی ہیں اور اکثر یہ رات رہ کے گھرہ ہے رات رہ کے یہ گھرہ ہے یہ بھی مرک صاحب کے گھر کی بریڑ ہے استاجی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے چھےڑا شغلہ بھی نہیں ہے اور یہ خود ہی اڑتا ہے یہ معاشر آپ دیکھیں ایس کی آنگ دیکھیں آپ آپ کو ریزلٹ صحیح مر رہے ہیں دوستو کوئی دوست جو ہے اس کا کندہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ان تمام کبوتروں کے یہ جتنے بھی کبوتر ہیں دوستو یہ مرک آبت بھائی کے اپنے گھر کے ان کی جو پرانے ان کے رکھے ہوئے کبوتر تھے یہ اسی بریڈ سے یہ کبوتر جو ہیں انہوں نے پرفارم کی ہے اور یہ جو کبوتر استاجی جس نے آپ کو میں جس کا شوق کروارا ہوں یہ اس کبوتر کی جو ہے اس موسم میں یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کی پروازیں نہیں پوری ہوتیں اور یہ اکثر رات کو باہر رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس کبوتر کو نفاعی دیا دا کبوتر واہر ہے بہت جانا تھا سلام علیکم سلام علیکم نہیں جا رہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں یار بلان گو گوں گی تو کوئی کھو گی ہوگی ہے یا میں نے بہت سبا سپون کیا تھا تو وہ تو کہہ رہا تھا ایک دو مجھے کے بعد پھر ہم بھی لیٹ ہوں گے تو آپ کے برے رہے پکت اچھا آپ لے رہے جا رہے ہیں تو بس ہم بھی یہاں سے پھا رہا ہوں وہکن ہے یہ ملک مابر بھئی کی شرط میں ہوا ہے اس بھائی کو ایک تو دوستو یہ میں پھر آپ کو اس کی آنگ دکھا رہا ہوں یہ بھی ٹیڑی سنف سے آئی ہے کبوٹر تو دوستو یہ سارے بیلنس بڑے جسموں والے کبوٹر یہ جتنے بھی میں کبوٹر آپ کو رکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کبوٹر کو اگر آپ دیکھیں یہ آپ کو دیکھا ہے تو بڑے جسموں والے یہ کبوٹر ہیں یہ بھی اس سارے بھی گھر کا ہے یہ گھر کا ہے سینے والا کہتے ہیں وہ یہ جب ہی پرواز دیتا ہے یہ سارے دن شد پہ کر رہتا ہے یہ سینے والا یہ دوستو یہ اس کے کلر جو ہے اگر آپ دیکھیں کالے سینے والا کالے سینے والا یہ اگر دیکھیں تو نیجے سے یہ اس کا کافی کالا شیڈ ہے اور اس کی پروازیں بھی استاد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ساری پروازیں جو ہیں وہ شام کے بعد کی ہوتی رہی ہیں تو کوئی دوستو یہ موسموں کے وعدے سے یہ اس کی آپ آنکھ دیکھیں اور سامنے رہے ہیں کہ استاد جی کیوں کہ یہاں وہاں وغیرہ چلتی ہے سپنڈا دیکھیں اس کا یہ سارے پروازی کبوتر ہیں روستو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا میرے خیال میں ملک صاحب کی جو سٹاپ جس وقت آپ نیچے جا کے ان کے بریڈر کبوتر رہیں گے تو پھر آپ کو ملک صاحب کے شوق کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے اس بھائی کو کتنا اس شوق کے ساتھ کرے سا محبت پیاد اسی طرح ہے دوستو ایک اور کبوتر روستاجی بکھا رہے ہیں یہ پرانے یہ پرانے گولڈن کبوتروں میں سے اس کا کلر ہی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ایرالال گولڈن اس شاپوں میں بھی گولڈن کلر کے کبوتر جائے ہیں یہ اس کبوتر کے بھی بڑی شاندار پر واضح رہی ہیں اور خصوصی طور پر یہ جو کبوتر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں یہ اس دن ون ڈے میں انہوں نے بڑا شاندار پر فارم کیا ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن کبوتر ہے اس کی آنگ دیکھیں آپ اس کی آنگ بھی دیکھنے والی ہے یہ گولڈن نسل کا یہ کبوتر ہے اس میں آپ اس کا کلر خاکی کلر ہلکا ہے خاکی کلر اس کے گھرے کا یہ گولڈن کبوتر ہے اس کی آپ آنگ دیکھیں اس کی طرح دوستو یہ آپ اس کا کنڈا بھی دیکھیں یہ بڑے پروازی کنڈوں کے جتنے بھی یہ کبوتر ہے پروازی ملک صاحب کے بڑے بینن صاحب کو ان کے کنڈے نظر آئیں گے یہ بڑا تیاری میں آئی یہ آپ یقین کریں کہ مجھے ماشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں تو اس کا بھی جسم بڑا خوبصورت جسم ہے اس کبوتر کا یہ یہ دوستو پرانے کبوتر ہیں ملک صاحب کے چینوں میں سے ملک آبد بھائی کہ یہ چینے کبوتر ہیں یہ مادہ ہے اور یہ اکثر استاد جی کہتے ہیں کہ یہ اڑی ہوئی اور اگر موسم نرم ہو جائے تو یہ اکثر رات رہ جائے یہ ان چینوں میں سے ہیں یہ پرانے بہت پرانے کبوتر ہیں ملک آبد بھائی کے پاس یہ چینے کبوتر جو ہیں آپ دوستو کو ریزلٹ صحیح نظر آ رہا ہے اس کی آپ آنکھ دیکھیں یہ تک مرتب پرانے کبوتر ہے موسیقی اس طرح اس کا کنڈا دیکھیں آپ یہ پرانے چینے کبوتر ہیں نیچے ہم جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بریڈر کبوتروں کا اس کا کنڈا بھی اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کمال کا کنڈا ہے اس کا یہ بڑا پروازی کنڈا ہے اس کا بینس کنڈا ہے اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا پورا کنڈا میں نے کھوڑا ہوا ہے یہ دوسرے سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں بڑا ہی یہ چینے کبوتر دو سو اس کا کلر اگر آپ دیکھیں تو چینے ہیں یہ آگے جا کے اپنا کلر ذرا گھڑا بھی کر لیتے ہیں اس کی آنکھ خصوصی طور پہ اس کبوتر کی آنکھ دیکھنے والی آنکھ ہے آپ اگر اس کی آنکھ دیکھیں یہ دوستو ایک کتلی مادہ کتلی یہ واقعی چھوٹی سی کتلی ہے یہ میرے ہاتھ میں آئی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی یہ ٹتلی ہے یہ ٹتلی مادہ دوستو یہ کوئی مادہ کوئی یاد آنکھ نہیں کوئی مادہ کوئی نکال سنانا کی آنکھ آئے 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 استاد اجھے روٹی کھا دیئے گا نہیں اجھے روٹی دیو فٹو فٹ تو دوستو یہ اب میں آپ کو مادہوں کا شوق کروا رہا ہوں جو ان سٹیشن اٹھتی رہی ہیں یہ ٹتلی مادہ ہے یہ بھی مادہ صاحب کے گھر کی ہے یہ صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ چار بجے سے تمام جس کی بھی پروازیں ہیں اس ٹتلی مادہ کی اس کا کلر آپ دیکھیں واقعی یہ چھوٹی سی مادہ ہے اگر آپ دیکھیں بڑا چھوٹے جسم کی مادہ ہے یہ نار کبوتر میں نے آپ کو دکھا ہے بڑے کبوتر ہیں وہ بڑے جسموں والے ہیں یہ دیس میں بن جاتی ہے یہ شانت میں جڑنی ماروں کھڑی ہو جیتے نہیں یہ اس کی آپ آنکھ دیکھیں یہ بھی آنکھ اس کی پوری آنکھ کو آپ دیکھیں اس کی پلکوں کو دیکھیں پورا کیمرے کی طرح اس کی جو پلکیں ہیں ان کی پرتیں جو ہیں اوپر باہر آپ کو ابری نظر آئیں گی ٹتلی مادہ اس کا کنڈا دیکھیں یہ چھوٹے سے جسم کی ہے اور اس کا کنڈا بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا بیلنس کنڈا جو ہے وہ نظر آئے گا یہ واقعی جی تتلی ہے چھوڑی سی تتلی ہے یہ یہ آپ دیکھیں میں کھولتا جا رہا ہوں اس کے کنڈے کو یہ بڑے بیلنس کنڈے ہیں ان کبوتوں کے پروازی ان کے کبوت یہ مادائیں ہیں جو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی تتلی مادہ یہ بھی کار دی ہے یہ سارے جتنے بھی کبوتر دوستو آپ کو میں نے دکھائے ہیں یہ سارے ملک آبد بھائی جس وقت آئیار تھے یہ اور ماشاءاللہ ہمارے ان برتیجوں نے اللہ انہیں زندگی دیکھ انہوں نے اپنے ابو کے اس ورثے کو بڑا اچھی طرح سنبھال کے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کبوتر زندہ ہیں آج یہ جیتے ہیں تو ملک صاحب کی یادیں بھی تازہ ہوئی ہیں یہ تتلی مادہ کو دیکھیں دوستو آپ جو فضلوں پر کے وہ حاضر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کبوتر زندہ ہیں یہ کبوتر زندہ ہیں یہ یہ دوستو کیا کہتے ہیں جی ٹوپن مادہ یہ دوستو اب ایک سیالکوٹی سٹاپ کی پیر یہ میں نیچے جا کے آپ کو دکھاؤں گا اب یہ ہراغر آپ کو دکھا ہے تو یہ سٹیمپیں میں لگی ہوئی ہیں تو یہ سیالکوٹی نسم کے یہ کبوتر ہیں یہ بھی استاذ جی کہہ رہے ہیں کہ ان کے موسم اگر یہ اوپر ہوں نروم ہو جائے تو یہ بھی اکثر رات رہ جاتی توپن مادہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے سار کے اوپر یہ بٹیلوں میں سے بنے ہوئے کبوتر ملک صاحب کے نیچے ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے پورا ایک کیج ہے جس playing میں صرف سیالکوٹی کبوتر ملک صاحب نے اس کے سار کے اوپر یہ بٹیلوں میں سے بنے ہوئے کبوتر ہیں ملک صاحب کی اس جی کہاں آپ کو انشاءاللہ رکھائیں گے یہ آپ دیکھیں آپ تو اس کے سر کا قرار دیکھیں آپ تو وہ گوڑا ہے جس طرح اوپر توپی پہنی رڈٹوپن مادا ہے یہ سیالکوٹی کبوتر آپ اس کی آنکھ دیکھیں اس کی آنکھ سے یہ آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا یہ پیورلی دوستو سیالکوٹی اس کا کندہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے بینس کندے ہیں ان کبوتوں کے یہ سارے ملک صاحب کے اپنے گھر کے یہ پرندے ہیں کتنے چوڑے اگر آپ اس کے پار دیکھیں تو آپ کو بڑی چوڑائی میں یہ پرندے کے نظر آئیں گے تو یہ سیالکوٹی سٹف ملک صاحب ان کبوتوں کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے رہے ہیں یہ بڑا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ توپن مادہ اس کا اگر آپ سر دیکھیں تو اس کے سر کا ذرا کارل گھوڑا ہے یہ بٹیروں میں اس طرح کا کلر ملتے ہیں آپ کو سیالکوٹی لوگ جو ہیں جو ہیں جنہوں نے یہ کبوتر سیالکوٹ والے رکھے ہوئے ہیں وہ بہ خوبی اگاہ ہیں یہ دو سو اس مادہ کی بھی تین چار بجے کے بعد کی ساری پروازے ہیں یہ تیڑیوں میں سے یہ بنیوی مادہ ہے یہ دیکھر آپ دیکھیں یہ پکڑنے نہیں دیرے گھسا کر رہے ہیں اب پھرتے ہیں ختم ہو چکی ہیں تو یہ بھی تیڑی کبوتوں میں سے بنیوی مادہ ہے بڑی اس کی بھی اگر آپ سٹیمپیں دیکھیں تو سٹیمپیں اس کو لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے دون پہ بھی سٹیمپیں ساری یہ لگی ہوئی ہیں یہ تیڑی کبوتوں میں سے بنیوی یہ مادہ دوستو تو مجھے بڑی امید ہے دوستو کہ آج آپ کو میرے بھائی کا یہ شوق پسند آیا ہوگا اس کے آپ آنکھ دیکھیں اس کی یہ بھی تیڑیوں میں سے بنیوی مادہ ہے اس کا کنداوی اگر آپ دیکھیں یہ دوستو ملک صاحب کو ایک کبوتر بڑے پسند ہے بٹیرے ان کبوتوں میں سے یہ کبوتر بنا ہوا ہے مادہ ہے یہ ماشاءاللہ آپ اس کی آنکھ دیکھیں یہاں سے یہ اگر آپ اس کا انگل دیکھیں اس کی آنکھ کا یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سیالکوٹی کبوتوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کی آنکھوں کے انگل جو ہیں وہ بہر کی طرف ہوتے ہیں یہ بڑے خوبصورت جسم کی مالک یہ یہ مادہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دوستو یہ کبوتر اس کی آپ آنکھ دیکھیں ایکпа نیڑے لیا نیڑے بالکل کل تیا جس کبوتی ٹھیک 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 موسیقی اس کا کندہ رکھن روزہ موسیقی ماشااللہ دوستو آپ نے شوک کیا مرتانی بھائی در آہونا مرتانی بھائی کھلو بنا دوستو ہیلہ چھوڑا سا آپ کو اتباعی کیجز میں بہت سارے کمورتھ رہے ہیں میں نے آپ کو پروا دیا تو میں اصطار تارک ملتانی بھائی کا اور اسی طرح فیصل عابد نمان عابد ہم انہیں مبارک بات دیتے ہوئے تھوڑا سا میرا کیمرہ بن کر کے نیچے جائے گا تو فیصل کا کوئی تھوڑا سا فینسی برڈز کا جو شوک ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم اس کو انکلوٹ کریں گے تو یہ تمام دوستوں آپ نے کموٹر دیکھے یہ سب میرے ملک عابد بھائی کے گھر کے اپنے بنے ہوئے کموٹر تھے تیاری اصطار ملتانی اور عابد بھائی انہوں نے ان طروسوں کو تیاری کروائی اور ماشاءاللہ انہیں اللہ پاک نے کامیابی دی ویڈا آئیں اندر آئے اندر آئے اندر آئے باہر بیٹھے نہیں ہیں یہ پروازی کموٹر نہیں ہے ملک صاحب وراندر جی ملک فیصل عابد ملک نمان عابد جی پیجن سپورٹس میرے دین دا کیمرہ میں نیرہ باڑ جی ٹوک کالا ہاں تو براہ راستو آڑی حضمچہ حضر ہے جی چھجڑی چھاتو تو اندر کموٹر باہر رہے ہیں چھتسی جی سات ملک عابد عوان محروم ڈوک کالا ہان انہوں نے پروازی کموٹر کو اندر کھا رہے ہیں جی ملک عابد عواندر جی ملک عابد عواندر جی ملک عابد آیا کھا رہے ہیں جی ملک عابد دیا کھا رہے ہیں جی میں کوئی جاتا ہوں ملک آبا صاحب اور اندر پروازی کو بھوتر نے ملک آبا صاحب اور اندر پروازی کو بھائی جاتا ہوں ملک آبا صاحب اور اندر پروازی کو بھائی جاتا ہوں ملک آبا صاحب اور اندر پروازی کو بھائی جاتا ہوں ملک آبا صاحب اور اندر پروازی کو بھائی جاتا ہوں یہ سارے پٹے پٹیاں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے اپنے گھر کے ہیں ملک آبا صاحب اور اندر پروازی کو بھائی جاتا ہوں ملک آبا صاحب اور اندر پروازی کو بھائی جاتا ہوں یہ دوستو آپ دیکھیں چڑی مالی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اونچی جگہ ہے اور وہ چھوٹا لگا ہوا ہے یہ تین چار ہیں یہ اوبر جڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ تین چار بچے ہیں دوستو یہ آپ دیکھیں تو ایک کبوتر پکڑ رہے ہیں چل آئی اوہ ڈاکھ لائے آگے آئی ہے تو مادیاں نہ آگا آجی تو انہوں نے مادیاں بہائی ہے جی پھر آکھیں فیصل بھائی جی تو انہوں کوئی فرندے وخواہ کے پھر اسیل سالوں ٹون ریس کار کے سوری آجی مادیاں نے جی نوکا استاد ملک آبدوان محلوم انہوں نے جی کبوتر دو ہم دکھا رہے ہیں جی احمدیاں نے جی سب پروازی نے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ بڑے یاد آرے ہیں ملک صاحب ایس وقت منو انہوں نے پیار کرتے ہیں ملک صاحب جی سب آبیدہ سی آنج ملک صاحب ان چاہ چاہ جاندہ سی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ملک صاحب ایس وقت منو ساڈناللہ ساڈناللہ کی پورے جنہیں بھی مہمان آپ دہنہ سارے انہوں پیار کرتے ہیں افراد ساڈیوٹ کھانے تو بغیر نیسا ملک صاحب ریٹور کرنے جیسا ہے محمد صاحب آپ نے میرے بھائی مرک آبد مروم اللہ پاک ان کا جنتوں میں گار کریں اور میرے ان بطیجوں کو پردیس میں ہیں ملک پیسر اور ملک نومان میں اپنی طرف سے محمد ایمن آوان کی طرف سے محمد ایمن آوان کی طرف سے ہم ان کی اس کشی میں شامن ہیں اور میں خصوصی طور پر افطار تارک ملتانی ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ہم ان کے یہ ایمن کے سانمان ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس بائی کے شوق کو بڑے پراپر طریقے سے لو سو یہ اکیرا شخص جو ہے اتنا بڑا نظام اوپر کبوتر اڑانے والے نیچے جس وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو بریڈر کبوتوں کا بھی ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے تو فیصل اور نومان کے لیے خصوصی طور پر یہ میری ویڈیو اپنے دونوں بطیجوں کے لیے ہے اور بھی بہت سارے دوست ہیں وہ آپ دوستو یوکے میں چولی اکشب صاحب ہیں میرے اپنے بانجے بطیجے تو استاد جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو بڑی آج خوشی ہو رہی ہے اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ نے میرے بھائی کی یادوں کو ایک ٹورنمنٹ جیت کر وہ تازہ کی ہے یہ آپ کی بڑی مہربانی اور ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم آپ ہمارے بھائی کے اس ورسے کو جس طرح کے ان کے بیٹوں کی لگن اور جستجو ہے آپ اسی طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے تو میں دوستو ایرہ کو کہوں گا ہمارے بطیجے فیصل کا کچھ فینسی ورڈز کا شوک ہے تو فیصل اب ہم تمہارے شوک کی طرف جائے یہ استاد جی کرے ہیں کہ میرا بھی شوک ہے ساتھ ساتھ استاد جی ان فرندوں کی بھی نگل آج وہاں اس میں مرگیں ہیں اس میں خاص کر کے پیرٹس کی بہت ساری اقسام آپ کو نظر آئیں گی ہرا آپ کو نیچے لیں گے جا رہا ہے یہ ایک ایک ایمروڈ ساتھ 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 اگرہ رہے ہیں کہ جی سر ملlli اس علوانہ اور اس کا کچھ بہت سانی بھائی آئی ہے عوی کو ہرš دانیں گے ایمروڈ ساتھ ساتھ سانت بہج ہے ساتھ لیسے ان fukt кабرہ ملت کریں ساتھ ساتھ سانت ہے ساتھ ساتھ پیو پو کسٹ بھائے ہیں کہ شوک ہورک اللہ صوف خف 사건 سgas فرند biliسوں کو م consuit کخف خرم Guttr quد Intern Ward ہاں جی ایس پاسے ہیں جوڑا جی یہ دو سو سارا سیٹ اپ جو ہے یہ پینسر نے اس کا یہ چھوک تھا کیرو سے ہی بچپن سے کبھٹو کا اسے اتنا چھوک نہیں تھا تو دوستوں فیصل کے دوست آرون بھائی آرون کے عزیز عقیم الدان صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی تو یہ فیصل کا سارا یہ خصوصی ٹور پہ آپ دیکھتے ہیں کس میں آپ کو اسٹیڈین بڑھ جائیں یہ چوتے نظر آرہے ہیں یہ سارے جتے بھی کیجز ہیں اس میں مختلف قسم کے پیلٹس آپ کو نظر آئیں گے بڑا خوبصورت بڑھ جائے ہوئے اور یہ پرندے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی پیلٹس میں آپ کو ایک انٹیک چیز جو ہے وہ نظر آئے گی یہ ان کا کلر دیکھیں ان کا خصوصی طور پہ ان کی جسم کی اوپر یہ جسٹاد سا بنتا ہے پروں کا پھول بنا ہوا ہے یہ سارے اس طرف پہ میرے آپ دیکھیں تو یہ بڑے پرندے ہیں یہ ان کے جسموں کے اوپر یہ سارے وہ نام تو اب ان کے وہ فیصل کو ہی آتے ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو اس کے جسم کے اوپر ایک خول بنتا ہے یہ مصرف کلروں میں ہے دوستوں مصرف کلروں میں یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا ایک یونیک کلر آپ کو نظر آئے گا یہ اوپر یہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ بڑے یونیک کلروں میں آپ کو یہ بڑے نظر آرہے ہیں یہ دوستوں بڑا ایک یونیک کلر ہے اوپر دونوں اندر گھنٹے ہیں گھنٹے کے ہی لوگ سب حاضر ہیں یہ بڑا یونیک کلر ہے نیچے کلر یہ نیچے والا کلر آپ دیکھیں اسی طرح آپ اگلے کیج میں جلاب آئے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک یونیک بڑا خوبصورت کلر آپ کو پیلا کلر جو ہے اسے یہ بڑا خوبصورت کلر مرحبا ہے آپ کو یہاں سے دکھائے ہیں پورا ایک کمرہ ہے کیجز کا اس نے سارے جو پڑا خوبصورت شاہدہ ہر دل پڑا آنے سے ایک سٹوڑیا ہے یہ دوپوں بڑے چوتے جو ہیں جس میں پاکستانی بھی پیرٹس بھی اور بڑے دوسرا کہا ہے جیوی اور جویی جویی ہی دوپرس ہے جی نہیں ہے نہیں ہاں رہا ہے ہاں رہا ہے ہاں رہا ہے ہاں رہا ہے یہ دوپوں یہ ترہا ہے یہ لیکے پاکستانی پاکستانی آہ رہا ہے ویڈر 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 یہ پیسے کے یہ اس کا گروٹ ہے اور یہ جس گروٹ جو ہے پیمسی برڈ کے بارے سے یہ سوٹے ہیں وہ سوٹے پر سام کے یہ بڑا ہے دیکھا یہ گریہ کنر میں یہ بڑا غرصہ کر رہا ہے یہ بہت سے بہت سے آگے بھی سوڑوں میں یہ سوڑے مرگی ہے دے چوزے نے بس یہ مرگیوں کا تیج ہے یہ چوٹے چوزے مرگیوں کا بیچے شوک ہے اور ایک خاص قسم کے وائٹ قسم کے مرگی ایرہ آپ کو دکھائے گا وہ خصوصی طور پر اس نے رکھے ہوئے ہیں یہ دو سوڑ یہ دونوں اتینوں مرگ جو ہیں یہ دو وائٹ قسم کے مرگ اور ساتھ ان سے مرگی ایرہ اندر جاو ہے جو ہوتا ہے موسیقی 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 لالا جی کتے ہیں ساج نالو اچھے کھو ہے تو لو سو آپ کو ایرا نے اپنے میرے اسبائی ملتاون روانس کا شوق کی کھایا کبورسوں پر سارا سٹا یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ بیچے والے پورشن پر کھڑے ہیں یہ سارا پورشن جو ہے اس میں پیسر کے جو فینسی برڈز ہیں وہ اس نے رکھے ہوئے ہیں تو ایکچر شوق جو تھا وہ نومان کو زیادہ شوق تھا کبورسوں کا تو پیسر کو شروع میں اتنا شوق نہیں تھا مگر آپ وہ بھی کبورسوں میں بھی انتظر دیتا ہے اپنے جو پرندے ہیں ساجی ان کی بھی تارک بھائی ان کی بھی نگلاش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حرون بھائی آتے ہیں ان کے بڑے اچھے دوت ہیں حرون وہ آکے شام کو ان کو دیکھتے ہیں تو دوستو مجھے اور عیرہ کو کچھ چند لمحوں کے لئے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر ہم نیچے دیرے سے آپ کی قدمت میں اپنے بھائی بھرکابر روان کا بریڈنگ کا جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ لئے آپ کی قدمت میں آذر ہوں گے اجازت دیجئے گا اللہ علیہ وسلم بگتے ہیں اللہ علیہ وسلم رGO بہت Indigenous